بسم اللہ الرحمن الرحیم اور صحیح راہ پر چلانے والے بے شک اللہ رب العزت ہی ہے کہ اگر وہ ہمیں صحیح راہ پر نہ چلائے تو ہم بھی بھٹکے ہواں میں سے ہو جائیں گے وہ ہمیں دنیا اور آخرت میں صحیح راہ پر چلانے پر قادر ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کو سیدھی راہ پر صرات مستقیم پر چلاتا رہے اور سب کو برائیوں سے گناہوں سے محفوظ اور پاک صاف رکھے آئیے چلتے ہیں اور رشیدوں کے وظائف کے جانب یا رشیدوں کے جو وظائف ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی بہت خاص حاجت ہو کوئی بہت خاص مقصد ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ جلد اس جلد وہ پورا ہو جائے تو اس کے لئے بعد نماز عشاء اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ پانسو چودہ مرتبہ یا رشیدوں کو پڑھ لیں گیارہ دنیا عمل کریں انشاءاللہ آپ کا جو بھی جائز مقصد ہوگا جو بھی جائز حاجت ہوگی وہ اس آسان سے عمل سے پوری ہو جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ صحیح فیصلے کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ آپ گھر کے سربراہ ہیں یا کسی خاندان کے سربراہ ہیں تو آپ کو ہمیشہ صحیح فیصلے کرنا ضروری ہے اور اپنے فیصلوں کو صحیح رکھنے کے لئے اللہ تعالیٰ سے اس کی مدد درکار کیجئے یعنی کے بعد نماز عشاء اس عشاء کو سو بار پڑھیں اول آخر تین تین مرتبہ دروش شیف کے ساتھ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صحیح فیصلے کرنے کی بصیرت حاصل ہوگی اس کے علاوہ آپ کے تمام نیک عمال کو قبول کروانے کے لئے بھی بعد نماز عشاء اس عشاء کو سو بار پڑھنا فائدہ دے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیک صالحہ اولاد نرینہ آپ کو حاصل ہو اور آپ کے پاس اولاد نرینہ نہیں ہے یا آپ اپنے اولاد نرینہ میں اضافہ چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ بیوی کے پاس جاتنے سے پہلے اس اسم کو ایک سو ایک مرتبہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم بستری سے پہلے ایک سو ایک بار پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو اگر اولاد عطا فرمائیں گے تو نیک صالحہ فرزند عطا فرمائیں گے اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی بھی کام کی تدبیر سمجھنا آ رہی ہو یعنی کہ وہ کام آپ کے لئے فائدہ مند ہے یعنی کہ آپ استخارہ کرنا چاہ رہے ہیں اور استخارے کا بہت لمبا پروسس بھی نہیں کرنا چاہ رہے تو بعد نماز عشاء اس اسم کو ایک ہزار مرتبہ پڑھ کر سو جائیں بغیر کسی سے بات کیے تو انشاءاللہ تین دن کے اندر اندر خواب میں آپ کو تدبیر نظر آ جائے گی کہ وہ کام آپ کے لئے بہتر ہے یا نہیں ہے اور خواب میں آپ کو اشارہ مل جائے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تمام مشکلات و پریشانیاں دور ہو جائیں اللہ تعالیٰ آپ کی دعاوں کو حجات کو قبول فرمائے اور اس کے علاوہ آپ کے رزق میں برکت اور خوشحالی ہو تو روزانہ بعد نماز مغرب اس اسم کو سو مرتبہ پڑھا کریں یا رشیدوں کو سو مرتبہ روزانہ پڑھنا اپنا محمول بنا لیں انشاءاللہ تعالیٰ تمام مشکلات اور پریشانیاں آپ کی دور ہو جائیں گی آپ کی تمام حجات پوری ہوں گی آپ کے رزق میں برکت اور اضافہ ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کے تمام نئی کمال کو قبول و مقبول فرمائے گا اور دعائیں جو ہیں وہ آپ کی دوسروں کے حق میں بھی قبول ہوں گی آپ کے اپنے حق میں بھی قبول ہوں گی تو بے شک یہ نام بہت ہی زیادہ باوقار ہے باعظمت ہے اور اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں امید ہے کہ ان وزائف کو آپ پورے یقین کے ساتھ کریں گے اور ان سے مصفید ہونے کے بعد ہمیں اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں گے ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کیجئے ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو اور زیادہ سے زیادہ ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں اگلی ویڈیو تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ